بات چل رہی تھی کہ اگر کسی لفظ میں تبدیلی کرتے ہیں اور اس کے شیپ یعنی سیگہ اس کے سیگے کو پہچانتے ہیں جیسے یہ الگ سیگہ ہے اس کی شیپ الگے تو یہ الگ سیگہ ہے اس کی شیپ الگے تو الگ سیگہ ہے تو یہ جتنے جو سیگے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کنان پاک میں یہ سارے سیگے ہیں یہ سب سیگہ ہے یہ بھی ایک سیگہ ہو گیا یہ سب سیگے ہیں ہر ایک کی اپنی شیپ ہے اتنی بات تو سمجھ میں آرہی ہے نا تو اس کے اندر اس کی پہچان اور اب جیسے مثال کے دور پر یہ مریم لکھا ہوئے تو میم ہے اس میں راہ ہے میم پہ زبر ہے اس کی اب کس طرح سے فارم ہوا ہے اس کا فارمیٹ یہ جس علم کے ذریعے آپ سیکھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اس علم کا نام کیا ہوتا ہے علم السرف اور ہم سیکھنے اب جا رہے ہیں ہم شروع کر رہے ہیں آج کے دن سے علم السرف سیکھنا ٹھیک ہے کہ علم السرف ہوتا کیا ہے کس طرح سے اس میں ہم سیگوں کو پہچانیں گے اور ایک سیگے سے دوسرا سیگہ بنائیں گے اب آپ جا کر کتاب میں جا کر دیفنیشن دیکھئے گا کہ کتاب میں علم السرف کی کیا دیفنیشن لکھی ہوئی ہے میں تو آپ کو یہاں پہ پریکٹیکل کرواؤں گا پچھلے سیشن میں میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ اگر دخلہ سے دخلہ کا مطلب ہے کہ وہ داخل ہوا اور اس میں اگر تا لگا دیں تو اس کا مطلب ہے کہ تو داخل ہوا اور اگر نہ لگا دیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم داخل ہوئے تو اس طرح اور کیا کیا پوسیبلیٹیز ہیں کتنی ہیں تو میں آپ کو بتاؤں فورٹین چودہ ایک جو سیغہ ہے اس سے مزید تیرہ سیغے اور نکل سکتے ہیں تو ایک وہ تو خود اور تیرہ جو آپ نے نکالے جو کچھ بھی ایٹ کیا کچھ نہ کچھ ایٹ ہوتا ہے بس اب مسئلہ ہے کہ کیا کیا ایٹ ہو سکتا ہے یہ تا تو پتا چل گیا تا ایٹ ہو سکتا ہے اور اس کا مطلب پھر چینج ہو جائے گا اور وہ مطلب ہو جائے گا کہ تُو داخل ہوا اور نا بھی ایٹ ہو سکتا ہے اور کیا کیا ہو سکتا ہے کتنے ہیں وہ وہ میں آپ کو ایک چارٹ کی صورت میں اب دکھانے لگاؤں اور وہ یہ ہے وہاں دخلہ لکھا تھا یہاں فتحہ لکھا ہے دیکھیں سب جگہ فتحہ 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 ایسے یہ میں نے لکھ دیا اس کے بعد میں نے پلس کی سائن لگا دی یہ کیا لکھا ہے اس کو ابھی چھوڑیں اور یہ کیا لکھا ہے ترجمہ اس کو بھی چھوڑیں جتنا حصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ اتنا حصہ دیکھیں بس یہ فتحہ پورا ایک جیسا ہے ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ کسی والے کے ساتھ تو کچھ بھی پلس نہیں ہوا ہوا تو وہ ایز اٹیز آ گیا جیسے میتمیٹکس میں نہیں ہوتا پلس کرتے ہیں تو اس ایکل ٹو فتحہ یہاں پہ لیکن جو سیکنڈ والا ہے جو ہم نے فتحہ سے اندر مزید ایک علف لگایا علف لگانے سے یہ والا علف جو آیا تو آپ دیکھیں کہ اس کی شیپ چینج ہو گئی ترجمہ کیا آیا ابھی نہیں بتا رہے بات کی بات ہے لیکن شیپ تو چینج ہوئی تو یعنی سیغہ چینج ہو گیا سیغہ تبدیل ہوا تو سیغے میں تبدیلی اب سمجھ میں آئی بات سیغے میں تبدیلی یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے اچھا کیا کیا تبدیلیاں ہو سکتی ہیں سیغے میں تو بھئی سیغے میں دیکھیں علف بھی لگ سکتا ہے واو بھی لگ سکتا ہے تا ساکن بھی لگ سکتا ہے تا علف زبر تا بھی لگ سکتا ہے نون بھی لگتا ہے یہ تا لگے گا تمہ لگے گا تم لگے گا تی لگے گا تمہ لگے گا تنہ تو لگے گا اور نہ لگے گا دیکھیں تو لگا کے دکھایا تھا نا میں نے دخل تو بناتا اور نون علف زبر نہ وہی والا نہ ہے یہ پہچانا آپ نے یاد آیا آپ کو ابھی جو میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ والا نہ یہ کہاں سے آیا تھا وہ جگہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ وہ کہاں سے آیا تھا گیاں سے آیا تھا گیرہونا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جتنے بھی پارٹس اس میں ایڈ کیے جا رہے ہیں تو جب ان کو جوڑا جائے گا تو شیپ چینج ہو جائے گی یقیناً واو لگایا نا دیکھیں چینج ہو گئی نا اس کی شیپ دیکھیں اور اس کی شیپ دیکھیں چینج ہوئی تو یہ سیگے میں تبدیلی کہتے ہیں اور اسی کو علم السرف کہتے ہیں اچھا علم السرف میں ہم آپ کو جو پڑھائیں گے اس میں ہم فوکس کس پہ کریں گے کیا ہم علم السرف میں اسم پہ فوکس کریں گے نہیں کیا ہم علم السرف میں حرف اسم فیل حرف بتایتے ہیں ابھی تین باتیں یاد ہے اسم فیل حرف کہ آپ حرف پہ کریں گے نہیں فوکس جو ہمارا ہوگا زیادہ تر وہ ہوگا فیل پہ یہ سارے فیل ہیں یہ سارے فیل ہیں یہ سارے یہ میں آپ کو خود سمجھاؤں گا ابھی میں آپ کو یہ ٹیبل نہیں سمجھانے لگ گیا ہوں میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ علم السرف کسے کہتے ہیں آج کی کلاس کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ علم السرف کہتے ہیں یہ علم السرف کس کا ایسا ہے عربی گرامر کا عربی گرامر کے اچھا کتنے ایسے ہوتے ہیں عربی گرامر کے دو اچھا ہوتے ہیں ایک علم السرف ایک علم النحف نحف بھی پڑھیں گے جس میں دو الفاظ کو ملائیں گے یہ دو الفاظ کو ملانا نہیں کلایا یہاں پہ ہم نے دو الفاظ کو نہیں ملائیا ہے نہیں 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 یہ پورا ایک ورڈ ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ کسی میں علف لگنے سے بنا ہے یہ ایک الگ بات ہے یہ اس کی سیغے میں تبدیلی ہے ہاں فتحہ یا یہ جو فتحت لکھا ہے اگر فتحت کے بعد کوئی اور ورڈ آتا ہے اس کے بعد وہ بھی ایک سنگل ورڈ ہوتا ہے تو ایک سنگل ورڈ مفرد اکیلا کلمہ یہ خود ہو جائے گا اور اس کے بعد جو آنے والا ہے وہ ہو جائے گا دو ہو جائیں گے دو کو جب جوڑیں گے تو ترجمہ بنے گا اس کا اپنا ترجمہ جوڑنے کا ایک قانون بتایا جائے گا وہ جو جوڑنے کا جو قانون ہوتا ہے وہ نحف کلاتا ہے ابھی ہم نحف فوری طور پر نہیں شروع کریں گے جوڑنے والی بات پہلے ایک ایک ورڈ کو تو سمجھ لیں پھر جوڑنے کا بھی طریقہ سیکھ لیں گے ایک ایک ورڈ کو سمجھ لیتے ہیں ہم اس کا مطلب ہے پڑھنے جا رہے ہیں علم السرف ابھی یہ جو اوپر گردہ میں نے کب بتایا آپ کو ابھی میں نے ایک ورڈ اگر بولا ہو تو سیگا بولا ہے پہچان یہ تو عام سی بات ہے میں نے یہ ورڈ ابھی بولا ہی نہیں ہے یہ لکھا تو ہے یہاں پہ میں نے تو نہیں بولا نا اس کے بارے میں کچھ تو میں بولوں گا اور جب میں بولوں گا تو بہت ٹھیک ٹھیک سمجھاؤں گا کہ یہ کیا لکھا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اور اس کو کردان لکھا ہے تو کردان کیوں کہتے ہیں یہ میں بتاؤں گا لیکن اس وقت آپ کو صرف بتانا یہ مقصد ہے کہ دیکھئے علم السرف میں آپ یہ کرنے جا رہے ہیں اس کے لئے آپ اپنا ذہن بنا لیں یہ سب آپ کو دیکھیں آپ کو قرآن پاک میں تمہاں ملے گا تم ملے گا ایسے ہیں نا تُنَّ پتح تُنَّ ایسے ہیں نا قرآن پاک میں یہ سارے آپ کو ہم جا رہے ہیں قرآن پاک کو سیکھنے قرآن پاک کو سمجھنے ہم وہاں پر یہ دیکھیں گے کہ کس ورڈ میں جب وہ ورڈ ہمارے پاس اکیلا آیا تو کیا مطلب ہونا چاہیے تھا علف لگا ہوا آیا تو کیا مطلب ہونا چاہیے تھا واؤ لگا ہوا آیا تا لگا ہوا آیا تا علف زبر تا لگا آیا نون زبر نہ آیا تو اس کا کیا مطلب ہونا چاہیے تھا یہ ہم سیکھنے جا رہے ہیں علم الصرف کے اندر اچھا اب چونکہ اس کے لئے ہم نے فیل کا انتخاب کر لیا تو اب یہ صرف میں آخر میں یہ بات بتاؤں کیونکہ اگلہ جو ہمارا سبق ہوگا جو اگلی جو ہماری کلاس ہوگی اس کلاس میں آپ کو یہ پورا چارٹ یہاں سے لے کر یہاں تک میں آپ کو ایکسپلین کروں گا ابھی کلاس میں نہیں کر رہا لیکن میں یہ یہ کام ابھی نہیں کرنے والا میں یہ پورا میں ایکسپلین کروں گا اور اتنا اچھا ایکسپلین کروں گا کہ اگر آپ لوگوں نے پہلے یہ پڑھا ہوا بھی ہوگا تو آپ کو اگر مشکل لگتا ہوا ہوگا تو آپ کے لئے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ کہہ دیں انشاءاللہ اچھا تو اینڈ کہاں پہ میں کر رہا ہوں بات کا وہ اینڈ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ جب فیل کا انتخاب کر لیا سی کہ میں تبدیلی تو اسم کے ذریعے بھی ظاہر کی جا سکتی تھی کہ بھی پہلے یہ اسم تھا تو مسلم تھا پھر اب وہ مسلمونہ ہو گیا تو دیکھیں چینج تو ہو گیا نا تو ہم نے کیا کیا ہم نے ایک ٹیکنک لگائی اور ہم نے فیل کا انتخاب کر لیا ہے تو بھئی فیل جو ہے وہ تین قسم کے ہوتے ہیں آپ سوچیں گے آخر کی بات بتا رہا ہوں اینڈ والی بات جو ہے وہ سن کے جائیں آپ سوچیں گے کہ ہاں فیل جو ہے وہ تین قسم کے ہوتے ہیں نا بھئی آپ سوچیں گے ماضی حال مستقبل نہیں ایسا نہیں ہے عربیق میں ایسا نہیں ہوتا عربیق میں ہوتے ہیں تین قسم کے فیل یعنی زمانے اب دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے عربیق میں ایک ہوتا ہے ماضی آپ نے سوچا کہ ہاں ماضی تو ہم نے بھی سنا ہوا ہے پاسٹ جس کو کہتے ہیں ایک ہوتا ہے مدارے میں آپ کو یہاں پہ لکھ کے بتاتا ہوں یعنی فیل جو ہوگا یا تو وہ ماضی ہوگا ایک منٹ میں اپنا کی بورڈ سیٹ کروں ماضی سمجھ آئی بات دوسرا کیا ہوگا مدارے اچھا اس کے بعد تیسرا کیا ہوگا اس کو چھوڑا کروں کیونکہ آگے اللہ فلسنے کی جگہ ہی نہیں ہے جو تیسرا ہوگا پتہ کیا ہوگا وہ ہوگا عمر اب آپ کہیں گے کہ اچھا یہ کیا ہے یہ کیا بات ہے تو بھج دیکھیں ماضی کا تو مطلب ہے جو کام پچھلے گزرے ہوئے زمانے میں ہوا مدارے کا کیا مطلب ہے مدارے کے دو مطلب ہیں اور یہ دو مطلب سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بات نہیں نا دو مطلب ہے تو ہے ایک مطلب یہ ہے حال ایک مطلب ہے مستقبل تو کیا ہوا مدارے کی پھر دو قسم ہے نا آپ کہہ رہے تھے نا ماضی حال مستقبل ہوتا ہے تو ہو گیا نا ماضی حال مستقبل حال اور مستقبل یعنی پریزنڈ اینڈ فیوچر اس مدارے میں آ گیا اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے ایک اور چیز ہوتی عمر عمر کا مطلب ہوتا ہے جو سنٹنس نہیں ہوتے عمر کرنا کسی کو کسی کو کوئی سی کام کرنے کا حکم دینا وہ عمر کرناتا ہے تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے قسم کے ہیں تو وہ یہ تین قسم کے ہیں اچھا ان میں سے زیادہ سے بتے جب ہم کسی فیل کو لے کر آئیں گے جیسے دخلہ لے کر آئے تھے اور ابھی اپنی دوسری والی اگزامپل میں یہ والی اگزامپل میں فتحہ لے کر آئے تھے اور قرآن والی جو اگزامپل تھی اس میں سے دخلہ یہ والا دخلہ لیا تھا تو سب سے پہلے کیا لے کیا لیا جانا چاہیے اگر کسی نے پہلے کبھی کچھ نہیں پڑا اور اس کو علم الصرف پڑھایا جائے اور اس کو سب سے پہلے فیل پڑھایا جائے تو فیل کی تین قسم ہے نا بھئی یہ فیل کی تین قسم ہے سب سے پہلے کیا پڑھانا چاہیے ماضی پڑھانا چاہیے میرے خیال ہے تو ماضی پڑھا دیتے ہیں ماضی میں آپ کو دخلہ بتایا دخلتہ بتایا یہ سب بتایا نا آپ کو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر وہ داخل ہوا کا مطلب دخلہ ہوتا ہے تو وہ دو ہوں اگر جو داخل ہوئے تو پھر دخلہ کیا بنے گا اگر وہ دو سے زیادہ ہوں وہ سارے بہت سارے داخل ہوئے پھر دخلہ کیا کنورٹ کر کے کیا شیپ دے گا اور اگر وہ جو داخل ہوا تھا وہ داخل ہوا اب آپ بتائیں وہ مرد تھا کہ عورت یعنی مذکر تھا کہ مونس میں نے وہ داخل ہوا بولا ہے ہوئی نہیں بولا اگر میں بولو نا کہ وہ داخل ہوئی تو اس کا مطلب ہے عورت تھی نا مونس کہتے ہیں نا تو ہم لوگ مذکر اور مونس بھی ورڈ یوز کریں گے اور مرد اور عورت یہ بھی ورڈ یوز کریں گے اس کی وہ جنڈر بتانے میں تو اس کے لئے بھی آپ ذہنی طور پر تیار رہیے اچھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو کنورٹ ہوتے ہوتے دو سیگے ایک سیگے سے مزید دو سیگے بنائے تھے ان کا تعلق ادھر سے تھا اس ماضی سے تھا لہٰذا ایک کام کرتے ہیں نا پہلے پورا ماضی صحیح سے سیکھ لیتے ہیں ایک کلاس لگے گی بس ایک اگلی جو کلاس ہے پورا ماضی سمجھ میں آ جائے گا اس کے بعد اگلی کلاس میں یا اگر اسی کے ڈبل سیشن ہوئے تو مدارے کر لیں گے اس طریقے سے سٹیپ با سٹیپ آپ کو لے کے چلیں گے اور اس کی شروعات ابھی جو ہم اپنی کلاس اس وقت جو ختم کر رہے ہیں جو اینڈ کر رہے ہیں ایک چھوٹی سی شروعات کرتے ہوئے چلتے ہیں بس اتنی سی بات ہیں وہ شروعات کیا ہے تاکہ آپ اپنے ذہن میں اس کو رکھیں اور پھر تاکہ آپ کو میں کہوں گا تو آپ یہ والا چارٹ مجھے بنا کر اور مجھے ہومورک کر کے بھیجیں گے ابھی آپ بغیر کچھ سمجھے یہ پورا کا پورا چارٹ جو ہے جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو یا ابھی آپ اگر کوئی اس کا سکرین چھوٹ لے سکتے ہو تو اس وقت اس کا سکرین چھوٹ لے لیں آپ لے لیا آپ نے نا اوکے ساتھ میں آپ نے کیا کرنا ہے اے زیٹیز اس کو اپنے ریجسٹر پہ آپ اتار لیجئے بغیر سمجھے اتار لیں اور میں آپ کو گارنٹی کہتا ہوں کہ جب اتار چکے ہوں گے نا تو پورا سمجھ میں آ چکا ہوگا انشاءاللہ کیونکہ میں آپ کو یہ بتا چکا کہ میں آپ کو یہ کہہ چکا کہ بات دراصل یہ ہے کہ ہم تو اس میں ایٹ کر رہے ہیں آپ نے صرف اتنا دیکھ رہا ہے کہ ایڈیشن کیا کیا ہو سکتا ہے زیادہ ایڈیشن نہیں ہے یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے فورٹین یہ سارے کیا ہیں یہ سارے کیا ہیں الفاظ ہاں ٹھیک ہے الفاظ ہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں کلمات ہاں یہ سارے کلمات بھی ہیں کلمہ تو تین قسم کا ہوتا ہے بھئی اسم فیل اور حرف تو یہ سارے کیا ہیں فیل ہاں یہ سارے فیل ہیں اس طرح سے میں آپ کو لے کر آیا فیل تک ہاں اب فیل میں یہ کیا ہے کیا اس کا مطلب ہے فتحہ کا مطلب ہے کھولا اس ایک مرد نے وہ کھولنے والا تھا ایک پہلی قوالیٹی ہو گئی ایک وہ ایک تھا تو اگر وہ ایک تھا کھولنے والا تو میں اس کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ واحد تھا اتنا تو آتا ہوگا نا آپ کو دونوں باتیں میچ کر گئی یہاں پر میں اس کی ہیڈنگ دینا چاہتا ہوں یہاں پر میں ترجمہ لکھنا چاہتا ہوں اچھا اب آپ بتائیں میں نے کہا کھولا اسے ایک مرد نہیں جو کھولا لکھا ہے کھولا تو اس سے یہ بات پتا چل رہی ہے نا کہ جس نے کھولا وہ ایک مرد تھا تو یہ مرد جو لکھا ہے یہ جو مرد لکھا ہے یہ والی بات اگر میں آپ سے کہوں تو یہاں پر میں اس کو مذکر لکھ سکتا ہوں دیکھیں میچ کر رہی ہے بات بس یہ ایک لائن ابھی مجھے سمجھانی ہے باقی کے لائن میں اگلی کلاس میں سمجھاؤں گا اچھا جو جس نے کھولا وہ جو اس ہے اس وہ تھرٹ پرسن ہے نا تھرٹ پرسن میں پرس پرسن ہوں اس وقت آپ کے لیے آپ لوگ سب سیکنڈ پرسن ہیں میرے لیے تو یہ جو اس ہے یہ غائب ہے تو میں اس کو یہاں پر غائب لکھ سکتا ہوں نا تو میں نے اس کو غائب لکھ دیا اچھا ہو گیا پھر باقی جو اتنا حصہ بچا کھولا یہ تو ہو گیا فیل وہ تو ہم فیل ہی پڑھ رہا ہے اس فیل کی جو پروپرٹیز تھی وہ میں نے تین آپ کو یہاں پر الگ الگ کلر سے دکھاتی ہو گئی تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ ایسا کرنے سے یہ جو بزاتے خود شیپ بنی ہے اس کو میں سیغہ کہہ سکتا ہوں ہاں میں نے اس کو سیغہ لکھ دیا لہذا یہ سارے سیغے ہیں تو میں نے لکھ دیا سیغہ اب دیکھیں سیغہ یا تو واحد ہوگا یا تسنیہ ہوگا یعنی کام کرنے والے ایک اکیلا بندہ ہوگا اگر دو ہوں گے تو اس کو کہتے ہیں تسنیہ اور اگر دو سے زیادہ ہوں گے تو اس کو کہتے ہیں جمع بس بس واحد تسنیہ اور جمع یہ والی باتیں میں نے آپ کو اگلی کلاس میں سمجھانی ہے اور میں آپ کو یہ پوری بات بتاؤں گا اور میں آپ کو پھر بتاؤں گا اند میں کہ اس پورے کو کہتے ہیں گردان اور اس کو پھر اس طرح سے کرتے ہیں اور آپ کو بھی یاد ہو جائے گا آپ بھی فکر رہے ہیں وہ ٹیکنیک اس طرح سے دیں گے آپ کو کہ آپ کو یہ سب کچھ آسان سا لگنے لگے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اگلے سیشن کیلئے ذہنی طور پر اچھی طرح سے تیار ہو چکے ہوں گے کہ یہ جو اس وقت چارٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے اس کو آپ ذہنی طور پر قبول کر چکے اور اب آپ اس کے اگلے سٹیپ پر جانے کے لیے تیار ہیں اپنے بعد ریجسٹر میں اس کو نوٹ کریں اور اپنے ذہن میں یہ ویڈیو اگر آپ ویڈیو کے ذریعے دیکھنے تو اس کو ایک دو مرتبہ دیکھیں اور ان کی جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں ہیں اگر میں نے آپ کو علم السرف کے بارے میں دیفنیشن بتائیے وہ لکھ لیں جو میں نے بتائیے کہیں اور سے نہیں اگر میرے الفاظ ہیں صحیح ہو یا غلط اللہ کرے صحیح ہو تو آپ اس کو لکھ لیں اور میں نے آپ کو علم نحف کی دیفنیشن بتائی وہ آپ لکھ لیں اور میں نے آپ کو ایک چارٹ یہ والا بتایا تھا یہ آپ کو میں نے دکھایا تھا یہ زندگی بھر آپ کے کام آئے گا اس کو آپ لکھ لیجئے تو انشاءاللہ پھر ہم اپنی نیکس کلاس جو ہماری ہوگی اس میں ہم ایک اس دوران میں آپ کو آپ کے پرٹیکلر جو آپ کا وجہ وارٹسیف گروپ ہے اس میں ہم آپ کو مزید جو ہے وہ گائیڈ بھی کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ اب ہم ملتے ہیں اپنی نیکس کلاس میں تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو